حضرت سید بن زید کو اسلام کی توفیق کیوں کر ہوئی ان کے والد حضرت زید بن عمرو نفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے دور میں ایک بہت سلیم فطرت انسان تھے حق کی تلاش اور حق کی طلب ان کی فطرتاً ان کے اندر موجود تھی اور مکہ کے معاشرے میں جب بے ہیائی فہاشی اوریانی بدکاری قتل رہزنیاں ڈکیتیاں اور بے رہ روی دیکھتے تھے اور حق کا کوئی نام و نشان دور تک نظر نہیں آتا تھا تو یہ مکہ سے حق کی تلاش میں نکلے تھے صحیح دین ابراہیم کی تلاش میں یہ نکلے اور پھر جاتے جاتے ایک کتاب کے راہب اور پادری عیسائیوں کے ایک پادری سے ملاقات ہوئی اور دین حق کے بارے میں جب تریافت کیا تو اس راہب نے حضرت زید بن عمرو نفیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اسی بستی اسی خطے میں ہونے والا ہے جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں الٹے قدموں واپس پلتے لیکن موت نے مخلط نہ دی راستے ہی میں قافلے کو روکا گیا رہزنی اور لوٹ مار ہوئی شدید زخمی ہو گئے اور جب زندگی کی امید اور امکان نہ رہا تو حضرت زید نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے رب زلجلال کو پکارا اور دعا کی دعا کے الفاظ کیا تھے انہوں نے فرمایا کہ الہی الہی میں تو نبی آخر زمان کے دیدار سے محروم رہا الہی میں تو نبی آخر زمان کے دیدار سے محروم رہا الہی میرے بیٹے سعید بن زید کو نبی آخر زمان کے دیدار اور ایمان سے محروم نہ رکھنا یہ کس کی دعا ہے یہ ایک مسافر کی دعا ہے اور مسافر بھی کون جو راہ حق کا مسافر ہے حق کی تلاش کے رستے کے لیے سفر کرنے والا مسافر ہے مظلوم بھی ہے مجبور بھی ہے بیماری کی حالت میں بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہدایت کی دعا ہے ایک والد کی اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے یہی والد کی دعا قبول کی تھی کہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا اس خوش نصیب بیٹے کا اپنی اولادوں کے لیے قصرت سے دعائیں کیا کریں یہ بہترین نام ہیں جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں اس خوش کنی اولاد کیا کریں موسیقی